دوسری چیز کیا کرنے کی ضرورت ہے ایک مرتبہ ایک ایک صحابی ہے ربیہ بن اسلامی ربیہ بن کعب اسلامی رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ہوا کرتا تھا اور ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا وضو کا پانی لے کر اور وضو کا پانی لے کر جب حاضر ہوا اور کچھ ضرورت کی اشیاء لے کر حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ربیہ سوال کرو کوئی خواہش کرو تمہاری کوئی خواہش ہے تو کہنے لے گا میں نے ارس کی کہ یا رسول اللہ جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں میری یہ خواہش ہے کہ جنت میں آپ کی رفاقت مل جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ربیہ کسرت سجود سے میری مدد کرو یعنی سجدوں کی کسرت سے میری مدد کرو کہ تمہاری خواہش اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن سجدوں کی کسرت سے میری مدد کرو تاکہ تم جنت میں میرے ساتھ ہو سکو تو کسرت سے سجود سے مراد کیا اس میں فرائض بھی شامل ہیں اس میں سنت بھی شامل ہیں اور اس میں نوافل بھی شامل ہیں آج اکثر لوگ بہت سے ایسے ہیں جو فرض بھی نہیں پڑتے جو فرض بھی نہیں پڑتے ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے جبکہ ہم نماز نہ پڑتے ہوں فرض نماز تو ہماری زندگی میں ایسے ہے کہ جیسے ہم سارے دن میں آکسیجن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے کھانے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے ہم نماز کے بغیر بحیثیت مسلمان کیسے زندگی بسر کر سکتے ہیں وہ مسلمان کیسے مسلمان ہے جو فرض نماز نہ ادا کرتا ہو اور نماز کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سخت الفاظ استعمال کی کہ جو شخص نماز نہیں پڑتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الكفر ترک السلام بندے اور کفر کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز وہ سخت الفاظ ہیں یہ اگر ہم اس پر غور کریں یہ الفاظ شراب کے لیے نہیں آئے چوری کے لیے نہیں آئے باقی گناہوں کے لیے نہیں ہے لیکن نماز چھوڑنے والے کے بارے میں کیا فرمایا کہ بندے اور کفر کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے تو فرض نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے اس کو تو چھوڑنے کا ہمارے پاس کوئی آپشن ہے ہی نہیں آپ سوچئے کہ کتنی عجیب بات ہے کہ جس رب کی دیوی ہر چیز کو ہم استعمال کرتے ہیں سارے دن میں اس کی ہوا بھی دیوی اس کے ہم استعمال کرتے ہیں کھانا بھی اس کا دیوی استعمال کرتے ہیں آنکھیں بھی اس کی دیوی استعمال کرتے ہیں زبان بھی اس کی دیوی استعمال کرتے ہیں ہر چیز جو دنیا کی نعمت ہمارے پاس موجود ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی دی ہوئی ہے لیکن وہی رب جب ہمیں پانچ دفعہ دن میں بلاتا ہے کہ آج ہو میرے پاس حیال السلام حیال الفلا اس وقت ہم لوگ نہیں جائیں تو ہم کیسے انسان ہیں کہ ہم اپنے رب کی اطاعت کہ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں تو فرض نماز تو لازمی پڑھنی ہے لیکن سنت اور نوافل کا بھی احتمام کرنا تاکہ کسرت سجود کے سجدوں کی کسرت ہو اور ہم لوگ ان لوگوں میں شامل ہوں کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اطاف فرمائے تو دوسری چیز جو کرنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے کسرت سجود اس لئے ہم نے فوکس کرنا ہے